بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے محمد قاسم فیرام یونیک لیکچر صاحب جی کے اچھا سوری فار دیٹر ہے کہ میں نے کافی دنوں سورے جو ویڈیوز نہیں بنایا تھے کیونکہ ایک تو رمضان چل رہا ہے تو ویڈیوز اگرہ بنانے میں بھی مشکل ہو رہی ہے تو اور کام بھی کافی ہے ٹائم شارٹ ہے روزے بھی رکھ چل رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں ٹائم نہیں دے سکا تھا جو ہے اس لیے انشاءاللہ سے آپ کو ڈیلی بیس پر ایک لیکچر ملے گا جو کہ آپ کے نولیج میں نہ ہی صرف اضافہ کرے گا بلکہ وہ آپ کے انشاءاللہ کسی بھی کامپیٹ ایکزیم میں نہ کے بلکہ کسی بھی چیز کہیں بھی آپ کے وہ سپورٹ بھی کریں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہیو ہیو ہیز ہیز ہیڈ ہیڈ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آنکھ جو ہیں سینٹرن سٹریکچر مل جاتے ہیں جس میں یہ ہے ہیو ہیو دو مرتبہ ہوتا ہٹا ہے ہے زی سو ہیس دو مرتبہ ہوتا ہے یا ہیڈ ہیڈ جو ہے دو مرتبہ ہ Koreans کی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیو اور ہیس یہ ہیلپنگ ورحم اید یا مین ورحم اے پہلے ہم یہ ان کو سمجھیں گے کہ یہ helping ورب ہے یا main ورب ہے دیکھتے ہیں ان کو I have a car you have written you have written a page I have lunch plan You're here have to do what's here have a car you have a car I have a car I have a car I have a car I have a pen I have a headache I have a room I have a car اگر یہ اسے کسی بھی کوئی سنٹنس ہوگا تو وہاں پہ ہے جو ہے یہ آپ کا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ یہ آپ کا کیا ہوگا یہ آپ کا ہے مین ورہب یہاں پہ آپ کا یہ ہے مین ورہب بٹ یہاں پہ جو ہے i have written a page i have written a page i have written a page i have come i have gone i have thought i have smiled i have loved i have worked i have eaten تو یہاں پہ جو ہے یہ ہے یہاں پہ کیا کس کا کام کر رہا ہے یہاں پہ ہے کام کر رہا ہے کس حوالے سے میں ہلپنگ ورہب کے حوالے سے اگزول ورہب کے حوالے سے یہ ہے یہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی i have lunch i have minne lunch کر لیا ہے i have dinner میں نے dinner کر لیا ہے i have breakfast میں نے break fast کر لیا ہے تو اور دو چار اگزمپل میں آپ کو یہ بنا کے سمجھاتا ہوں کہ have اور has یہ ہلپنگ ورہب کہاں پہ ہوتے ہیں یا axilla reverb یہ کہاں پہ ہوتے ہیں i have pen i have pen i have pen you you have you have car she she has baby اسلم اسلم has room یہ ہمارے یہاں پہ کیا ہیں یہ ہمارے main ورہب ہے یہاں پہ have جو یہاں پہ جو ہے main ورہب کا کام کر رہا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو have یا has ہے یا اسلم ہیٹ اسلم ہیٹ اسلم ہیٹ بائی یو ہیٹ یو ہیٹ اسکول دے ہیٹ دے ہیٹ موبیل یہ یہاں پہ یہ جو i have have has یہاں تک جو ہے یہ پریزن کی بات ہو رہی ہے نیچے جہاں پہ یہ ہے لگا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو have یا has یا ہے جو ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں کس حوالے سے یہ main ورہب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یہ main ورہب ہے یہاں پہ ابھی ہم سمجھیں گے یہ یہ جو ہے ایکزلر ورہب یا helping ورہب کیسے ہوتے ہیں have یا has helping ورہب تیک سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں helping ورہب they have written یہ آپ کا ہو گیا کیا پریزن پرفیکٹ she has come they have thought they have thought یہ یہاں پہ جو ہے یہ helping ورہب کا کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو main ورہب ہیں وہ یہ ہیں written come thought یا past میں جو ہے past میں ہوں گے she had worked he had worked he had done he had done we had cleaned یہاں پہ یہ past میں ورہب جو ہے کام کر رہے ہیں کس حوالے سے helping ورہب کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے have یا has یا hate یہاں پہ کام کر رہے ہیں main ورہب کے حوالے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں helping ورہب کے حوالے سے they have کیونکہ یہاں پہ جو ہے main ورہب یہ ہے written come thought done done یا cleaned وغیرہ یہاں پہ helping ورہب ہے sorry main ورہب ہیں اور یہاں پہ جو helping ورہب یا exhilarate ورہب وہ کون سے ہیں وہ یہ ہیں ابھی ہم بات سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ یہ double جو ہے 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 یہ صحیح یوز ہوتا ہے صحیح معنام یوز ہوتا ہے یہاں غلط میں یوز ہوتا ہے ابھی ہم اس کو سمجھیں گے okay i have lunch میں نے lunch کھل لیا ہے they head break fast ان لوگوں نے break fast کھل لیا تھا اب یہ یہ یہاں پہ جو ہیں head کیا کس کا کام کر رہا ہے head یہ helping ورہب بھی ہیں یہ main ورہب بھی ہے یہ آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو فورت یہ ہے فرسٹ فارم اس کا have ہے ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنایا ہے اس میں میں نے سمجھا ہے آپ کو کہ جو سنگیولر سبجیکٹ ہوں گے وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں جو پہلیولر سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہے لیتے ہیں تو یہ ہوگا آپ کا فرسٹ فارم ورہب کا سیکن فارم ہوگا آپ کا head ہے تھرڑ فارم بھی آپ کا ہوگا head اور فورت فارم آپ کا کیا ہوگا having فورت فارم آپ کیا ہوگا یہ having تو یہ ابھی جو یہاں پہ یہ کیا ہیں یہ main ورہب ہیں یہ excellent کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں اور main ورہب کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں تو یہاں پہ جو meaning آپ بنے گی i have lunch میں نے lunch کے لیا ہے یا i take lunch i take lunch ان دونوں کی ایک ہی meaning ہے یہ دونوں sentence جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان دونوں کی ایک ہی meaning ہے they took they took breakfast they took breakfast they had breakfast ان دونوں کی ایک ہی meaning ہے they had breakfast they took breakfast ان دونوں کی بھی ایک ہی meaning ہے یہ ہو گئے آپ کے کس حوالے سے یہ ہو گئے past simple یہ past simple یہ past simple یہ میں ڈسکریکشن میں وہ ویڈیو ڈال دوں گا آپ وہ دیکھ لیجئے گا وہاں سے آپ کو کافی پتا چل جائے گا ابھی جو آپ جو sentence structure کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہم دونوں کی طریقے system کر سکتے ہیں جیسے یہ sentence ایک i i had i had i had come یہ ہو گیا ہمارا صرف past perfect یہ ہو گیا ہمارا کیا past perfect but میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں i i had i had i had had break fast i had had break fast i had had break fast یہاں پہ یہ ہو گیا یہ بھی present perfect sorry past perfect یہ بھی past perfect دونوں یہ past perfect کے حوالے سے ہیں یہ بھی past perfect یہ بھی past perfect perfect ہے پر یہاں پہ جو یہ ہیڈ ہے یہ ہیڈ آپ کا کس حوالے سے کام کر رہا ہے helping work کے حوالے سے اور یہ ہیڈ جو ہے آپ کا کام کر رہا ہے جس ہے کہ یہ i i had taken i had taken break fast i had taken break fast i had taken break fast ان دونوں کی ایک ہی مننگ ہوگی یا آپ یہ لکھیں یا آپ یہ لکھیں یہ ان دونوں کی ایک ہی مننگ ہوگی آپ ہیڈ کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں i had breakfast i had taken breakfast i had had lunch i had taken lunch i had taken lunch تو یہ ہو گئے ہمارے کس حوالے سے i had taken breakfast i had breakfast آپ کو یہ ویڈیوز جو ہیں اگر ایک مرتبہ میں سمجھنا ہے تو یہ آپ کو دوسری مرتبہ لازمی دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ صرف ایک مرتبہ سمجھ سے دیکھنے سے سمجھ نہیں آتا بلکہ یہ آپ کو دو یا تین مرتبہ مسلسل دیکھنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یہ سینٹنس اسٹریکچر کافی دفعہ میں نے اسے والے سے دیکھیں جہاں پہ یہاں تو ڈبل ہیو ہیو کا کیا ہوتا ہے یہاں تو ڈبل ہیزز کا استعمال کیا ہوتا ہے یہاں تو ڈبل ہیڈ ہیڈ کا استعمال کیا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں یہ کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے میں نے ان دونوں کی سہم ہی بن رہی ہے میں نے بریک فاسٹ کر لیا تھا میں نے بریک فاسٹ کر لیا تھا ان دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے ابھی ہم بات کریں گے ہیو ہیو کے حوالے سے یا ہیز ہیز کے حوالے سے دے دے ہیو دے ہیو دے ہیو دے ہیو لنچ دے ہیو لنچ یہ ہو کہ ہم آ رہے یہاں پہ مین ورہب ہیو یہاں پہ مین ورہب ہے دے ہیو یہ ہیو ہو ہو گا آپ کو اس طریقے سے سٹس سنٹنس ملے گا اگر آپ کو اس طریقے سے سٹسسسس ملے آئیے ہیں دے ہیو ہیو لنچ تو یہ سینٹنس شکریہ سے ہیو یہ گلت ہے کیونکہ جو ہیو یا ہیو ہیو اب اگر دونوں ساتھ یو سے کیے اس سےanship ا非常的 ہیے ہیں یہاں پہ صحیح ہے کیونکہ یہ ہی ہے می drie番وب سے کسَ حوالے سے کام کر رہا ہی ہو کررا ہی ہو کہ پہ یہاں پہ یہ تو ہے ہے چلو سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے ہلپنگ ورک کے حوالے سے پر یہاں پہ جو ہے یہ کس حوالے سے کام کر رہا ہے یہ یہاں پہ جو ہے کسی بھی حوالے سے کام نہیں کر رہا اگر ہاں اگر میں یہاں پہ یہ لکھتا they have had break fast یا میں لگتا they have taken they have taken break fast ابھی یہ دونوں سنٹینسز آپ کے صحیح ہیں یہ دونوں سنٹینسز جو ہیں آپ کے صحیح ہیں they have had break fast they have taken break fast but یہ سنٹینس آپ کا غلط ہے یہ والا جو سنٹینس ہے یہ آپ کا غلط ہے they have بھی نہیں ہوگا یا she has lunch she has lunch یہ بھی آپ کا سنٹینس ہے she she take lunch یہ بھی آپ کا سنٹینس صحیح ہے but میں آپ بھی لکھتا ہوں کیا she has she has taken he has taken lunch he has taken lunch یہ یہاں پہ صحیح ہے اگر میں لکھتا ہوں دوسرا سنٹینس میں یہاں پہ has کے حوالے سے سنٹینسز بنا کے دے رہا ہوں آپ کو she has lunch یہاں پہ سنٹینس ہے یہاں پہ سنٹینس ہے یہاں پہ سنٹینس آپ کا غلط ہے ہاں اگر یہاں پہ یہ ہوتا she has had چوری she has had lunch یہاں پہ یہ ہوتا she had she has taken lunch تو یہ بھی سینٹینٹس آپ کا صحیح ہے یہ یہ دونوں نیچے والے جو سینٹینٹس ہیں یہ آپ کے صحیح ہیں یہ آپ کا سینٹینٹس گلت ہے یہ ہی ہیز ہیز نہیں ہوگا ہی ہیز نہیں ہوگا نہ ہی آئی ہیو ہوگا ہیو ہے اگر اس کا یہ مطلب جو ہے یہ اگر ایک ساتھ آپ کو مل جائیں سینٹینٹس اسٹریکچر میں تو وہ سینٹینٹس گلت ہوگا اگر یہ ہے آپ کو مل جائے کیونکہ ہیٹ جو ہے یہ پاس پر فیک ٹی ہلپم پاسپر فیکٹ highlight ہے اور وہاں ہی پس جو میں نے بتایا آپ کو ہیٹ جو ہے ہیے تھر ڈ فرم ہم ہتنGrand ورحب ہمم یوز کر سکتے ese car measurable وقت اس پر یہ انソ there جو ہے جو ہے یہ helping ورط سے بھی حوالے سے کام کرتا ہے اور میرا پکِ حوالے سے بھی کام کرتا ہے وہ وہ ایکجمپل میں نے آپ کو دیاườہ اگر آپ کو بات سمجھنا آئے تو میں نے میں نیچے ڈسکرپشن میں ابھی ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ ویڈیوز آپ دیکھئے گا انشاءاللہ پھر یہ چیزیں آپ کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گی اچھا اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتنا چاہ رہا ہوں جو ایرل ڈیڈکشن میں آپ کو سینٹنس ملتے ہیں وہ اس حوالے سے ہوتے ہیں ایرل ڈیڈکشن میں جو ہیں آپ کو سینٹنس ملتے ہیں وہ اس حوالے سے ہوتے ہیں if i had if i had had if i had lunch if i had lunch i would i would I would I would head I would head go I would head go if I head head lunch I would head go I would head go یہاں پہ جو آپ کہیں گے یہ sentence structure یہ یہ hy یہ 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 κ یہ یہ سینٹنٹ سٹرکچر جو ہے یہ غلط ہے کیونکہ وڈ جو ہے وڈ جو ہے یہ خود سیکنڈ فارم ہے تو یا تھرڈ فارم تو یہاں پہ وڈ ہیو نہیں ہوگا ہیڈ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ آپ کا وڈ ہیو ہوگا وڈ ہیو گو آئی اف آئی ہے ڈیڈ لنچ آئی وڈ ہیو گو آئی وڈ ہیو گو یہ اس حوال سے آپ کو سینٹنٹ سٹرکٹر ملتے ہیں ای فر Charlie if I hate money if I had money I would i would have help the poor سنٹینس اسٹریکچر یہ سنٹینس اسٹریکچر آپ کا بھی صحیح ہے کیونکہ وڈ کے بات جو ہے یہ آپ کا ہیڈ نہیں ہوگا ہے ہوگا یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وڈ کے بات جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وڈ وڈ کوڈ شوڈ یہ ان دونوں تین ان میں سے کوئی بھی اگر آ جائے تو وہاں پہ ہے وہاں اگر یہاں اور یہاں پہ ہے ہیڈ ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا یوز کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا وہاں پہ آپ کو ورپ کی جو اچھا میرے مرک اس کی جو فرسٹ فارم ہے وہ آپ کو ڈالنی ہوتی ہے ہے کیونکہ وڈ یہاں پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ پہ ہیڈ نہیں ڈالیں گے یہاں پہ آپ کو ہیڈ نہیں ڈالنا بلکہ یہاں پہ آپ کو کیا ہیڈ ڈالنا ہے یہ آپ کا رونگ ہے یہ آپ کا سنٹینس اسٹریکچر صحیح بن گیا ہے تو امید ہے آج کا جو لیکٹر ہے وہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا کافی چیزیں یہاں سے آپ کو معلوم ہوئی ہوگی اگر کوئی چیز کے بارے میں آپ کو ڈیفیکلٹی بے سوز ہو رہی ہے تو میں نیچے ڈسکریشن میں کاف یہ اپنے ویڈیوز دعو دوں گا انشاءاللہ وہاں سے جو چیزیں ہیں یہ آپ کی کلیر ہو جائیں گے تھیک کیو فار واشنگ اینڈ اللہ حافظ